اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک اور آج کی ویڈیو میں میں سبھی کی موسٹ فیورٹ آلک جو کہ سموکی آئے ہے وہ کریئٹ کرنے والی ہوں مس روز کی پروڈک کرتے ہوئے جو کہ لوکل مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہیں اور صرف میری یہاں پر ایک پیلٹ کیوز کی ہے اور اس ایک پیلٹ کے ساتھ آپ بہت سارے لوگ کریئٹ کر سکتی ہیں اس میں زیادہ نیود شیڈ ہیں اور سکس ٹوٹل شیڈ تھے اس کریٹ کے اندر اور بہت ہی زیادہ پیگمنٹر شیڈ تھے کیونکہ میں نے یہاں پر بلکل بھی برش کو ویٹ نہیں کیا تھا درائی برش کے ساتھ اس لک کو کریئٹ کیا ہے چلیں ہم لوگ ریڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آئی بروز کو فیل کروں گی اور اس کے لیے میں مس روز کا یہاں پر پینسل یوز کر رہی ہوں جو کہ اس طرح کی پین فارم میں آتا ہے ایک سائٹ پہ آپ کو سپولی ملتی ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے آپ کو آپ کا پروڈکٹ ملتا ہے یہاں پر میرا شیڈ چوکلیٹ ہے اور مارکوٹ میں آپ کو بہت ریزنیل پرائز میں ٹو فٹی اور ٹری ہنڈر کے اراؤن میں یہ مل جاتی ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور پاکستانی لوکل جتنا میکب ہے ان میں جو سب سے بیسٹ پروڈکٹ مجھے لگتی ہے آئی بروز کے لیے تو یہی والے پینسل ہے بہت زبردست ہے اتنے تھوڑے سے پیسوں میں آپ کو اتنی اچھی پروڈکٹ مل رہی ہے اور میسٹروز کی سبھی پروڈکٹ کی پرائزز بہت افورڈیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ بہت ہی زبردست ہے اور پھر آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے میں نیچے ایک لائن کریئٹ کروں گی دہنا ہم اوپر ایک لائن کریئٹ کریں گے اور فرنٹ سے ہم نے بلکل نیشورل رکھنا ہے بہت ہلک ہلکے سٹرکس لیں گے اور جہاں جہاں سے ہماری آئی بروز ہمیں لگے گا کہ خالی ہیں ان جگہ کو ہم نے ان گیپس کو ہم نے فیل کرنا ہے بہت ہی لائٹ لائٹ سے سٹرکس لگائیں تاکہ آپ ایک نیچرل لک ریئٹ کر سکیں آئی بروز جتنی نیچرل لگتے ہیں اتنی ہی اچھی لک لگتی ہے آپ اتنے زیادہ ڈیسنٹ لگتے ہیں اتنے ایلیگنٹ لگتے ہیں اور ہرش آئی بروز ایک تو آپ کو بہت بڑا دکھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ چلاگ بھی دیکھنے لگتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بہت لائٹ رکھیں آئی بروز بناتے وقت اور ہلک ہلکے شوک آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اینڈ سے صرف ڈاکٹ کر رہی ہوں کیونکہ اینڈ پر ہمیں ایک ڈیل چاہیے ہوتی ہیں لیکن فرنٹ سے ہم بہت لائٹ رکھیں گے بہت نیچرل رکھیں گے آئی ہاپ کہ میں نے اچھے سے کلیئر کر دیا ہو اس چیز کو اور میں اپنے سپولی کی مدد سے جو کہ آپ کو پین کی دوسری سائٹ پر ملتی ہے اس کے ساتھ میں اچھے سے جو میں نے شوکس لگائے تھے ان کو اچھے سے جو ہے کونپ کر دوں گی اور جتنا پروڈکٹ ہے وہ ایونلی جو ہے سپٹرائڈ ہو جائے گا دن میں یہاں پر میس روز کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں بہت زبردست کنسیلر ہے اور تقریبا ہر بیوٹر بلوگر جو ہے اس کا فیورٹ پروڈکٹ ہے یہ میس روز کا کنسیلر اور یہاں پر میرا شیٹ جو ہے وہ ہے آئیوری برش جو ہے اس کا اس طرح کہ آپ کو برش ملتا ہے آگے سے اپلیکٹر بہت آسان ہے اس کے ساتھ پروڈکٹ کو لگانا اس کے ساتھ میں اپنے آئیورز کو اچھی طرح سے جو بھی پروڈکٹ باہر نکلائی تھی جب ہم آئیورز کو فیل کر رہے تھے اور نیٹ دکھانے کے لیے ہم اچھی طرح سے ڈیفائن کر رہیں گے اور ابھی ہم صرف پروڈکٹ کو اپلائی کر رہی ہوں بعد میں ہم برش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے سپریٹ کر لیں گے اور بعد میں ہاں پہ میں نے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ پروڈکٹ کو بلینڈ کر لیا تھا اور اس کنسیلر ہے سو 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 گوڈ کیونکہ یہ اتنا کریمی ہے اتنا اچھا بہت ایونلی بلینڈ ہو جاتا ہے اور اتنے تھوڑے سی پرائز میں کیونکہ یہ آپ کو ٹو فٹی تھری ہنڈر کے اراؤنڈ مارکٹ میں ملتا ہے اور ایٹ ورکس امیزنگلی اور آج کے لک کے لیے جو میں برشیز یوز کر رہی ہوں وہ ہیں نیکٹ سیون کے برشیز جن کا میں ریویو پہلے کر بھی چکی ہوں مارکٹ میں آپ کو سیون ہنڈر ایٹھ ہنڈر کے اراؤنڈ میں یہ برشیز ملیں گے بہت زبردست برشیز ہیں سیون میسٹروز کی پریریمیم فیراری جو پیلٹ ہے اس کے شیئرز یوز کروں گی سب سے پہلے یہ جو گولڈ سا شیئر ہے ایز ہائیلیٹر یوز کروں گی اس کو پرو بون پر ہم اچھی طرح سپلائی کر لیں گے اور برشیز جو ہیں ان برش میں سے میں نے اتنا کا فلائد برش لیا ہے اس میں آپ کو برش سیٹ میں ہر قسم کا برش ملے گا مطلب آپ کی آئی لک کے لیے ایک پرپیکٹ برش سیٹ ہے اور پیلٹ کے شیئرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیگمنٹڈ ہیں ابھی میں بغیر پرش کو گرٹ کیے ڈرائیر برشیز کر رہی ہوں اور اتنا اچھا پیگمنٹ آ رہا ہے درم نے فنگر کی مدد سے جو بلیک سا شیئرز تھا پیلٹ میں اس پیلٹ میں ٹوٹل سکس شیئرز ہیں اور یہ جو میں آج لک کر رہی ہوں انہی کلرز کے ساتھ انہی کلرز کو یوز کرتے ہوئے پوری لک اچھیف کروں گی اس کے ساتھ آپ بہت ہی نیوڈ اور سموکی لک کر سکتے ہیں اس پیلٹ کے ساتھ بہت ہی اچھری پیلٹ ہے اور ٹریول پرینڈلی بھی ہے اور اگر آپ لوگ زیادہ میکپ کرنا پسند نہیں کرتے تو آپ یہ پیلٹ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ بیسک کلر ہیں جو کہ آپ کو زیادہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اور اب میں پوری لٹ پر بلیک کلر سیم برش کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے ہائلیٹر اپلائی کیا تھا فلائٹ برش وہاں تک میں نے برش کے ساتھ کیا تھا یہ براؤن سا شیرٹ لے کر جو ہم نے بلیک کلر لگایا تھا اور اس کی جو لائنز بن جاتی ہیں ان لائنز کو اچھے سے بلینٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہارش لائن لک میں نظر نہ آئے اور کلر کو بلڈ اپ کرنا ہے پہلے میں نے براؤن سا شیرٹ لیا تھا پہلے میں نے بہت ہی لائٹ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف ہوا میں برش چلا رہی ہوں آپ نے بہت دوبا کر برش کو یوز نہیں کرنا اس سے آپ کا کلر جو ہے بلیک کلر نیچے سے جو ہے وہ نکل آئے گا اور آپ کی جو لوک ہے وہ میسی ہو جائے گی آپ نے وہ جو براؤن کلر جو آپ نے لیا ہے لائٹ براؤن کلر اس کے ساتھ آپ نے بلیک کلر کو ہلکا ہلکا سا بلینٹ کرنا ہے آئی ہو کہ میں اچھے سے سمجھا پائی ہوں اور اگر آپ کو میرے سمجھانے میں سمجھ نہیں آری تو آپ دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں دین میں یہ پنک سا جو شیڈ ہے یہ لوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے اب میں بلینڈنگ کروں گی بہت اچھے طریقے سے جو ہم نے براؤن شیڈ لگایا تھا اور اس کی بھی ہم اچھے سے بلینڈنگ کر دیں گے بلینڈنگ پہ آپ نے بہت دور سا فوکس کرنا ہے اور جو پنک اور براؤن سا شیڈ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جو ہے آئی سے باہر کی طرف نکال رہی ہوں لیکن جہاں تک ہماری آئی بروکری ٹیل ہے وہاں تک ہم نے کلر کو رکھنا ہے اس سے زیادہ باہر نہیں جانے دینا کیونکہ اس سے پھر آپ کی آئی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ بوری دکھتی ہیں بلینڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے بہت اچھی بلینڈنگ والا میک اپ جو ہے بہت زیادہ پروفیشنل دکھتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا بھول گی کہ جو برس جو ہے یہاں پر میں سیم برس سیٹ میں سے فلفی ون برس جو ہے وہ یوں کریں گے میں یہاں پر اپنا پین برس جنگی پینسل برس جو کے پیلٹ کے اندر ہی ہے سوری برس سیٹ کے اندر ہی ہے اور وہ لے کر گلیٹر شیر جو ہم نے برو بون پر بھی لگایا تھا اسے ہم ڈیر ڈک کو ہائلائٹ کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ بار جو میں بتانا بھول گی کہ آپ نے جب بھی کچھ نیا کلر لگانا ہے آپ نے اپنا نیا برس لینا ہے کیونکہ نئے برس کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو آپ کے کلرز آپ پس میں میلے جو لیں گے نہیں جب آپ نئی بلینڈنگ کرنے لگیں گے تو آپ اپنا برس جو ہے وہ ساپ سترا برس لیں اور اس کے ساتھ بلینڈنگ کریں اب میں سیم بلیک کلر لے رہی ہوں اور جو کہ ہم نے لیٹ پر بھی اپلائے کیا تھا برس بھی سیم یوز کر رہی ہوں اور اس برس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ جو فلیٹ برس لیا تھا میں نے اس برش کے ساتھ میں پوری اپنی جو وارٹر لائن ہے اور جو نیچے کی لوور لیش لائن ہے اس کے اوپر میں اچھے سے بلیک کلر اپلائی کروں گی اور پھر یہ پنک سا شیر لے کر اپنے فلیٹ برش پر برش جو ہے اگین سیم برش سیٹ میں سے ہے سب جتنے برشیز ہیں وہ میں سارے سیم برش سیٹ میں سے یوز کر رہی ہوں آپ کو اس برش سیٹ میں سارے برشیز ملیں گے ٹوٹل آپ کی جو آئی لوک ہے اس کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی میں بلیک پینسل یوز کر رہی ہوں مس روز کی بلیک پینسل ہے بہت ہی زبردست ہے اور وارٹر پوف نہیں ہے بٹ لونگ لاسٹنگ ہے اس پینسل کو اپلائی کرنے کے بعد جو میں نے بلیک شیر لیا تھا اس کے ساتھ اچھے سے مرچ کر دوں گی تاکہ بعد میں ہمارا کاجر وہ بہے نہیں کیونکہ یہ وارٹر پوف نہیں ہے اس لک کے ساتھ آپ نیوڈ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ آئی تینک سموکی لک کے ساتھ فل فل بلیک اچھا لگتا ہے تو میں بلیک پینسل ہی یوز کروں گی جو بھی فال آؤٹ ہے وہ میں گارڈنیر کے مائسلر وارٹر کے ساتھ ریموف کر لوں گی اور میں یہاں پر جو مسکارہ یوز کر رہی ہوں مس روز کا پریمیم فراری کا ہی مسکارہ ہے گورڈن پیکچنگ میں جو ہے ان کا وہ بہت زبردست مسکارہ ہے ابھی میرا تھوڑا سر ڈرائ ہو گیا کیونکہ میرے پاس یہ کافی ٹائم سے تھا اس لئے یہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا کیونکہ زیادہ تر مسکارہ جو ہے وہ سکس منت تک آپ لوز کر سکتے ہیں تب تک وہ جو ہے بہت ٹھیک اچھے سے کام کرتے رہتے ہیں تو لیکن یہ مسکارہ بہت زبردست مسکارہ تھا افروڈیبر مسکارہ میں سے ون اوف دا بیسٹ مسکارہ ہے مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے سو یہ میں آپ کو ریکومنٹ کر سکتی ہوں کیونکہ آپ یہ مسکارہ بائی کر سکتے ہیں اور اب جو میری اپر لیش لائن ہے وہاں پر بھی کاجل اپلائی کروں گی اس طریقے سے کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لیشیز نہیں بھی لگا رہے ہوتے تو آپ کی لیشیز جو ہیں وہ زیادہ گھنی لگتی ہیں اور ایک بہت اچھی سی لک آتی ہے آئیز اوپن اوپن دکھتی ہیں اور میں پرسنلی سموکی لک کے ساتھ لائنر اپلائی نہیں کرتی ہوں لیکن اگر آپ لوگ لائنر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس لک کے ساتھ بھی لائنر اپلائی کرنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں بیٹ میں اس لک کے ساتھ لائنر اپلائی نہیں کروں گی اور یہ میری فائنل لک ہے مسکارہ کے 2 سے 3 کوڈز یہاں پر میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی لیشیز ہو جائیں بھر یہ کافی پرانا ہو گیا ہے اور کافی حد تک یہ سوک چکا ہے لیکن پھر بھی یہ اس نے کافی حد تک لائشیز کو کلرڈ کر دیا ہے اگر آپ مسکارہ سے پہلے لائشیز کو کلرڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا یہ مسکارہ زبردست ہونے والا ہے بہت ہی زبردست گھنی آپ کو لائشیز مل جائیں گی اور یہاں پر لک کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ لک پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر پروڈک کے متعلق کوئی بھی کوششن آپ نے کرنا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ